رشید صاحب کل ایک نئی ڈیولوپٹنٹ ہوئی پولٹیکل سٹرکچر پہ اگر ہم دیکھیں جو فائنانس منسٹر ہیں حسید رابو ان کو کارلینہ سے ڈروپ کر دیا گیا ہے اس کومنٹ پر کہ انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر ایک پولٹیکل ایشیو نہیں ہے پورا آنسٹیبلیٹی ہے کشمیر جمہو کشمیر میں اگر پولٹیکل سیناریو دیکھتے ہیں تو پہلے جاننا چاہوں گا اس کاری سیٹیٹی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو پی ڈی پی اور بی جی پی کا ایل ایمس ہے اس سے پہلے ہی ہیں انیس سو انہانوے سے حالات خرار ہیں انسٹنٹی تب سے ہے اب دیکھنا یہ تھا کہ جہاں پی ڈی پی اور ایم سی جو بڑی دو پارٹیاں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جمہو کشمیر کو ترموائل سے باہر نکالیں گے کشمیر کا مدہ حل کریں گے ایک پولٹیکل ایشو ہے محببہ مفتیوں اور عمر صاحب کے والد جو ان کے مفتی صاحب اور فاروق صاحب ہیں وہ بھی تھکے کہتے کہتے کہ پولٹیکل ایشو ہے تو لیکن پولٹیکل سمجھان ابھی تک آیا نہیں اگر پولٹیکل ایشو تھا تو آج تک حل ہوا کیوں نہیں دوسری بات یہ ہے جو درابو صاحب کو قربانی کا بقرہ بنایا گیا ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو میر قاسم اور ابزل بیگ کی طرح قربانی کا بقرہ بنایا گیا صرف اندوستانی مفادہ کی حفاظت کے لیے ورن مجھے بتائیے اگر درابو صاحب کو باہر نکال لیا گیا کشمیر کے لوگ جمہوں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا الائنس ہی غلط ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ دال میں کالا ہے ہم کہتے ہیں کہ ساری دال ہی کالی ہے تو ایک درابو صاحب کو باہر نکالنے سے ہوگا کیا جب یہاں پر ریاست کی میجارٹی کمیونٹی جو ہے اس کو آپ نے دوسرے درجے کا شہری بنایا ہے نائے کا راج ہے یہاں پر سنٹر جل سے لے کے پولٹیکل لیڈرز پر جو چاہے کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جمہوں میں آسپا ریپور مرڈر کیس ہوا کشمیر میں کوئی پورا منت پیس پل نکلتا ہے تو پیلٹ چلتے ہیں جمہوں میں وہ بدماش لوگ ہزاروں کی تیرار میں ترنگا لے کے کال بھی نکلے ان کے لئے پیلٹ نہیں ان کے لئے پی ایسے نہیں سیکٹریٹ میں بیروکریسی میں آپ دیکھ لیں کیا حال ہے کشمیر کا آپ حال دیکھ لیں کیا ہے کشمیری پرنٹو کے لئے چودہ سو پرنٹ جہیز کے نکال دئے مسلمان یہاں کے کہاں جائیں مجھے معاف کریں ہم پھر کا پرس نہیں ہے لیکن میجارٹی کے ریٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہر ایک شہری کے حق کی بات کرنا ہمارا کرتا بھی ہے ہمارا فرض ہے لہذا مابا مفتی جی ایسا کہہ کے اپنی ناکامیوں سے باغنا چاہتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ میں شہید ہو کے مروں ایسا نہیں ہوگا اگر واقعی وہ مانتی ہیں جمہور کشمیر ایک پلٹیکل مسئلہ ہے یہ پلٹیکل مسئلہ اس لئے ہے کیونکہ یونائٹیڈ نیشن میں ریزلوشنز ہے کہ جمہور کشمیر کے مدے کو یونائٹیڈ نیشن کی ریزلوشن کے مطابق خلق کیا جائے اس لئے پلٹیکل مسئلہ ہے جب آپ یوں ریزلوشنز مانتی نہیں ہیں پھر تو یہ پلٹیکل مسئلہ ہے ہی نہیں تو آپ کہیں گے پھر کیا ہے پھر ہم یہ کہیں گے مجھے معاف کریں ہندوستان ایک پرسپشن کھڑا کرنا چاہتا ہے کہ جمہور کشمیر میں وہابی اسلام ہے یہاں پر ریڈکلائزیشن ہے یہاں پہ اس کو پاکستان کی طرف سے کھڑا کیا گیا اس کے بکل اگرواد ہے لہذا ہندوستان اس مسئلے کو ایک مذہبی مسئلے کے طور پیش کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ کشمیر مسئلے کی اصلیت جو ہے اس سے باگ جائے اور اس کو مسئلہ حال نک کرنا پڑے وہ دنیا کے سامنے کہیں کہ کشمیر میں مجھے جنونیوں کی طرف سے خطرہ ہے تاکہ پلٹیکل مسئلے سے باگ جائے اور محبہ مفتی ہو یا عمر عبداللہ ہو یہ دونوں لیڈران یہ دونوں بڑی پارٹیاں بری طرح ہندوستان کو منانے میں ناکام ہوئی ہیں لہذا یہ محبہ مفتی کی ناکامی ہے اور اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے حسید رابو کو قربانی کا بکرا بنایا گیا جب سے یہ آیا ہے یہ الائنس ہوا ہے یا پی ڈی پی کی سرکارہ یا محبہ مفتی چیف انسٹر بنی ہے سب سے حالات اور بگر گئے ہیں خاص کر ملٹنسی میں بہت رینک جو ہے اس میں جوائن کر رہے ہیں پڑے لکھے لوڈ جوائن کر رہے ہیں آپ کہاں تک ذمہ دار سمجھتے ہیں پی ڈی پی کو اس وارے کی ایک پرسنٹ بھی میں پی ڈی پی کو جنبار ملٹنسی کے لیے نہیں مرتا ہوں جو بڑھا ہوا ہے چاہے بی جے پی کے برلے میں اگر آپ سید علی گیلانی کو بھی یہاں کا وزیراعظم بنا دیں اور صلاح ودیر مسرط عالم اور قاسم فقطوں جیسے لوگوں کو ان کی کیبرٹ میں لے لیں تو ابھی لوگ ملٹنڈ بنیں گے ہم حالاکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ملٹنڈ نہ بنیں جو میں اپنے لیے پسند کروں مجھے چاہیے اوروں کو بھی وہی بتاؤں ہمیں چاہیں گے کہ پڑے لکھے لوگ بندوق میں اٹھائیں لیکن جب ایک پڑا لکھا آدمی د مجھتا ہے کہ گیلانی سا کو نماز پڑھنے کی طاقت نہیں انجینر رشید کو اسمبلی میں بات کرنے کی طاقت نہیں تو وہ ہٹ بڑھا ہٹ میں آکے بندوق اٹھاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کی پلٹکل لیٹرشپ پھیل ہو چکی ہے لہذا اس کا پی ڈی پی بی جے پی علائنس سے کچھ فرق نہیں پڑھنے والا کانگریس ان سے بھی بتر ہے کانگریس بی جی پی سے سو گناہ بتر ہے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ کشمیریوں کو دبانے کی ریس میں لگی ہوئی ہیں لہذا میر دیکھ حیال میں چاہیے پی ڈی پی ہو انسی ہو کانگریس ہو اور اگر کل میں ریپیٹ کروں گا اگر کل آپ سید سلاحفدین کو بھی یہاں کا پریم منشٹر بنائیں گے چیف منشٹر کی بات ہی نہیں تو بھی شاید یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہوگی کیونکہ کشمیر کے لوگ اپنے ریٹس کے لیے لڑتے ہیں اور ہندوستان ان کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہے اس لیے ملجنسی میں جو بڑاوہ ہو رہا ہے وہ ہندوستان کی ہٹ درمی کا نتیجہ ہے اور ہم یہ م درمی دکھاتے ہیں جو کشمیر کا مدہ حل کرنے کے بجائے اس کو الجا رہے ہیں اور درابو صاحب جس سے ایک بیان دلواتے ہیں اور پھر میڈم جی سے ان کو باہر نکلواتے ہیں کنفیوجن کو ایڈ کرتے ہیں مسئلے کے اصل خصیت سے باغنا چاہتے ہیں ملجنسی میں بڑاوی کے ذمواری انہی لوگوں پر آئیت ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے پلانڈ گیم ہے سارے سو پرسنٹ ہمیں پورا ایکیر ایک پلانڈ ہے کشمیریوں کو بہوگو بنانا اور کل پھ صاحب سے اب لوگ کبھی کبھی خفا ہوتے ہیں تو درابو صاحب اور میڈم کی بات ہی نہیں ہے تو ہماری یہ گزارش اس لیے ہے کہ یہ سارا پلانٹ ہے اور اس میں شاید ان کی کہیں سنسیٹی بالکل نہیں ہے اگر میڈم کو سنسیٹی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قوم سے معافی مانگیں سلف رول کی گزل جو گویتہ جو اس کی ہے اس کو گانہ بند کر دیں اور سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ جمہور کشمیر کا جو ایشو ہے ایک انٹرنیشنلی ریکاریزیڈ ڈسپیوٹ ہے کہ انڈ سامنے آ جائیں رائے شماری کی بات کریں میں اس کے پیسے پیسے چلنے کو تیار ہوں اور مجھے امید ہے کہ اسے جوائنٹ اریسٹرز لیڈرشپ کا بھی سپورٹ بنے گا آخری سوال پوچھوں گا پولیس کے ایک رپورٹ آئی ہے کہ جو فنرلز ہوتے ہیں آج کے بہت باری تعداد میں لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں اس کو بند کیا جائے پھر کرس لگا دیا جائیں تاکہ جو گلمرائزیشن ان کے مطابق ہوتی ہے اس سے زیادہ ملٹنسی میں ریکیوٹ ہوتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ پولیس نے خود اعتراف کیا کہ اب ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تیرار میں لوگ ملٹڈوں کے جنازوں میں آتے ہیں مجھے دیانت داری سے آپ بتائی اگر کل آپ رسکشن نہیں لگاتے تو کیا وہاں پر پانچ چھے لاکھ لوگ جنازے میں نہیں آتے یہ نیدلی کو سوچ رہے ہیں آپ ایک لڑائی تو جیتے ہیں کہتے ہیں ایک بڑی کامیابی سیکیورٹی فونس کو ملی انکاؤنٹر میں تین مارے گئے آپ ایک انکاؤنٹر کی لڑائی تو جیتے ہیں لیکن آپ ایک بڑی لڑائی ہارتے ہیں جو فوج ہماری ہے پولیس ہے وہ بندو کے بل پر ہمارے سنوں پہ راج کرتے ہیں لیکن ملٹڈ جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ملٹڈ ہیں وہ لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں دلی کو سوچنا ہے پالسی میکرز کو سوچنا ہے کہ کیا وہ صرف وردی کے بالوں کے ذریعے بندو کے ذریعے پیلٹ کے ذریعے راج کرنا چاہتے ہیں یا جمہور کشمیر کا مدہ اس کے ہسٹورک پرسپیکٹو میں حل کرنا چاہتے ہیں گربس کیا لگا دیں گے اس کے علاوہ اور کیا ظلم کریں گے گولیاں بھی چلا گئی پی ایسے بھی لگائے لوگوں کو مارا بھی ڈس اپرنسز بھی ہوئی جیل بھی بیجا نائے بھی استعمال کی پرچے بھی لگا دیں گے جو کچھ ظلم آپ کے پاس تھا وہ آپ نے استعمال کیا کیا گربس لگا دیں گے ایک عوامی مظاہمت ہے یہ کوئی ملٹنسیز میں ایک فیکٹر ہے بیسکلی ہندوستان نے یہاں پر اپنا بیڑا گھر کر دیا اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ہندوستان کے سرکار سے ہندوستان کی جو پھوج ہو پولیس ہو ہر اس چیز سے نفرت کرتے ہیں جو ان کو لگتا ہے ہندوستان کی سمبل یہاں پہ ہے لہذا میرے خیال میں پولیس کے ان افسروں کو چاہیے کہ وہ کتاب کا ورک ایک بار پھر پڑھ لیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان چیزوں سے کوئی فرک پڑھنے والا نہیں ہے ہم ملٹنسیز کا سپورٹ نہیں کرتے میں چاہوں گا کہ پڑھے لکھیں لوگ کوئی بھی ملٹنسیز نہ بنے کسی کے گھر میں لاکھ پہنچیں لیکن جب ملٹنسیز کی گلانی صاحب بھی بے بس سلاف دین کا بیٹا گھر میں ایک گھر کا اپنا کرتا تھا تو وہاں طرف سے دیرہ ہی اندھیرہ رہتا ہے وہ سب کیلئے الارمنگ ہے لیکن ہمارے خاتون میں کچھ نہیں جب ملٹنس باپ کی نہیں سنتا ہے تو اس میں پی ڈی پی کا بی جے پی سے الارس کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اس کا کوئی رول ہی نہیں ہے